آپ ناظرین میں سعید روف آج کا گراؤنڈ رپورٹ لے کے اور گراؤنڈ رپورٹ میں سب سے پہلے بات ہوگی آج جمہو کے سرزمین کے حوالے سے کیونکہ پی ڈی پی کی سرپرست محبہ مفتی آج جمہو پہنچی اور جمہو میں آج ان کا اپنی پارٹی لیڈران کے ساتھ میٹنگ ہے کیونکہ ساتھ نومبر کو پیپلز ایلائنز کے جو لیڈران ہیں وہ جمہو میں اجلاس انہوں نے بلایا ہے اور جمہو کے لوگوں سے جمہو کے لیڈران سے بات ہوگی جو ہی آج پی ڈی پی سرپرست جمہو ایرپورٹ پہنچی وہاں پہ بجرنگ دل اور شیوسین سے وابستہ لوگوں نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف نعرہ بازی کی وہاں ان کو کالی پٹی دکھائی ہے اور احتجاج میں جہاں پہ لوگ شامل تھے وہیں پولیس نے احتجاجوں کو خدیڑنے کے لیے کئی نہ کئی لاٹی چارج بھی کیا ہے اور محبہ مفتی کو ایرپورٹ سے نکال کے ان کے پارٹی آفیس تک پہنچا گیا ہے اس حوالے سے بجرنگ دل کے کچھ لیڈران نے بات کی ہیں ان کے جمہو آنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان پارٹی لیڈران کو جمہو نہیں آنے دیا جائے اور انہوں نے کہا کہ جمہو کی پرشاسن کو چاہیے کہ وہ پیپلز ایلائنز کا جو اجلاس یہاں پہ ہونے والا ہے ان کو نہ کرنے دے کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بجرنگ دل کے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں یہاں پر محبوبہ مفتی جو پی ڈی پی کی ادیقشتہ ہے اور اس کے ساری جو گپکار ایلائنز کی اوپا دیقشتہ ہے یہاں پر آج پہنچ رہی ہے ہم ان کا ویروت کرنے کے لیے جو انہوں نے ترنگے کو لے کر آپتچنک بیان دیئے تھے دیش واسیوں کا افمان کیا تھا ہماری شان ترنگے کا افمان کیا تھا اس کے خلاف آج اپنے ان کو کالے جھنڈے یہاں پر دکھانے ہیں اور ویروت پر درشن کریں گے ہماری پوری یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ وہ یہاں سے واپس کشمیر کی طرف رمانہ ہو جمہو کی پاک دھرتی پر ان کا قدم نہ پڑے اس کے ساتھ ہی گپکار ایلائنز کو لے کر بھی ہمیں بہت سارے پرشانیاں ہیں کہ کشمیر کا محول خراب کرنے کے بعد ناظرین آپ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ میں ہم بات کریں گے جمہو کشمیر میں الیکشن کی حوالے سے اب الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے ڈی ڈی سی پنچائت اور اربن لوکل بارڈیز الیکشن کی حوالے سے اور یہ الیکشن دسمبر کے مہینے میں ہوں گے اور جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ بھی دسمبر کے مہینے میں ہوگی اور تقریباً بائیس دسمبر کو کاؤنٹنگ ہوگی اور آٹھ سے لے کر بیس دسمبر تک الیکشنز ہوگے جس میں پنچائت اور ڈی ڈی سی اور اربن لوکل بارڈیز کے الیکشنز ہو سکتے ہیں تو الیکشنز کی وجہ سے جمہو کشمیر میں سیاست کا ماحول کافی گرما چکا ہے اور یہاں پہ کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور پیپلز الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے کہ ساتھ نومبر کو آ سکتا ہے کہ کیا وہ ڈی ڈی سی الیکشن میں شمولیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اپنی پارٹی نے الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی کے جنرل سکٹی رفی احمد میر نے بات کی ہے گلستان نیوز کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ اپنی پارٹی الیکشن کا حصہ بن سکتی ہے کیونکہ یہ جمہوری عمل ہے اور جمہوریت میں ہم لوگ کو شامل ہونا چاہیے ساتھ ہی جہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ پارٹی کس طرح الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے وہی جو اپنی پارٹی کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ایسی بھی خبریں باہر آ رہی ہے کیونکہ پارٹی کا جو منشور تھا جو انہوں نے پارٹی بنائی تھی جمہور کشمیر کے حوالے سے خاص کر ہم بات کرے لانڈ لائز کے حوالے سے یا جوب پالسی کے حوالے سے یا سٹیٹ ہود کے حوالے سے وہی پہ کچھ لیڈران جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ناراض ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پارٹی بنائی گئی تھی وہ مقصد کہیں حاصل نہیں ہوا ہے کیونکہ صرف الیکشن لڑنا ہی پارٹی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے جو وعدے لوگوں سے کیے گئے تھے جو رازی قانون کے حوالے سے ان کو بچانے کے حوالے سے ان کو تحفظ کرنے کے حوالے سے یا ریاست کا درجہ واپس دینے کے حوالے سے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے رفی احمد میر کا کیا کہنا اس حوالے سے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے جمہوریت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور جب آپ ایک جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جمہوریت پر یہ کہیں رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ الیکشنز میں حصہ لینا بہت ضروری عمل بنتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ تجربے کے بنیاد پر بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں بہت سے الیکشنز ہوئی جو میں بائیکارٹ کیا گیا چاہے اسمبلی لیول کے تھے پنچائت کے یا مرسپلٹی کے نتیجہ یہ ہوتا پھر سامنے آپ ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس مقام کے لائق نہیں ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ایسے مندواروں کا چناؤ کیا گیا جن کو کھانا پوری کے طور پر لائے گا ان کو پتہ بھی نہیں تھا ہم کیا بننے جا رہے ہیں اور ہمارے اختیارات کیا ہے تو وہ پھر بلک میل کیا جاتا ہے جیسے کہیں خواتین امیدوار کہیں پہ ہوں ان کے مرد جو ہوتے ہیں وہ پارٹسپیشن کرتے ہیں لیڈیز کو پتہ نہیں ہوتا ہے ایک فورجری کے طریقے پر ان کے دستک ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پلڈہ بیروکریسی کے باری ہو جاتا ہے لوگوں پہ تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک اپرچنڈی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو سمجھدار ہوں جن کو معاملہ فہمی ہو پڑے لکھے ہوں آگے آئے لوگوں کی خدمت کریں جانتداری سے کام کریں یہ میرا مطلب تھا اس سے کہ اچھے لوگ آنے چاہیا ہم سارے لوگ ہماری تمام ساری پارٹی لینڈ پروٹیکشن کے لئے اس کے حق میں ہیں جاب پروٹیکشن کے حق میں ہیں سٹیٹ خود کے حق میں ہیں ریاست جمہور کشمیر میں جو بے اختیاری لوگوں کے ہوئی ہے وہ دور کرنے کے حق میں ہیں اس لئے میں اس کو تعداد نہیں سمجھتا ہوں ناظرین بات الیکشنز کی ہو رہی ہے ڈی ڈی سی الیکشنز پنچائت اور ربن لوکٹ بارڈیز کے الیکشنز کی ہو رہی ہے تو ڈسٹک ڈیولپنٹ کمیشنر رامبر نے اس حوالے سے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں الیکشن کا جائزہ لیا اور افسران کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے دیکھئے کیا کہنا ہے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر رامبن کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل الیکشنز بھی پارٹی بیسز پہ ہی کروائے جائے گا جے اینکے میں 14 کانسٹیٹوینسیز اس میں بنائی گئی ہیں ہر ڈسٹرک میں اور انہیں ریزرویشن بھی لگائی گئی ہے ومن ریزرویشن شیڈیول کاسٹو شیڈیول ٹرائب ریزرو کیٹیگری بھی لگائی گئی ہے اور ان کے الیکشنز آٹھ فیز میں ہم کنڈکٹ کروا رہے ہیں اس پر نوٹیفکیشن پہلا جو فیز ہے وہ اٹھائیس نومبر سے رامبن میں شروع ہوگا اور لاسٹ فیز جو ہے نائنٹین تھ ڈیسمبر کو ختم ہوگا بائیس ڈیسمبر کو ہماری کاؤنٹنگ ہے جیسے اربن لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں دونوں پارٹی بیسز پہ کیے جائیں گے تو اپیل کی جاتی ہے ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمارے علاقے میں ایکٹیو ہیں وہ اس میں بھرپور حصہ لیں اور جمہوریت کو آگے لائیں خوب یہ ہی امید ہی کی جا رہی ہے کہ یہ کافی ہوتلی کانٹیسٹڈ الیکشن ہوگا پہلی بار جے ان کے میں ایسا الیکشن ہو رہا ہے اور جو چیئرمن نیوکت ہوگا ڈیسٹرک ڈیولپنٹ کاؤنسل کا چیئرمن ناظرین کچھ سرکاری فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کاغذو تک ہی محدود رہتے ہیں اگرچہ چرچہ بڑا عام ہوتا ہے ان فیصلوں کا محکم سی اے پی ڈی کے ڈیریکٹر نے کچھ دن پہلے ایک آرڈر نامہ جاری کیا تھا جس میں جو مٹن ہے یعنی گوشت کی قیمت چار سو اسی روپے مقرر کی گئی تھی اور کہا گیا کہ ہر ایک دکان سے اب میٹ شاپ پہ اب چار سو اسی روپے میں اب جو ہے میٹ ملے گی مگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سی اے پی ڈی کے ڈیریکٹر صاحب کے آفیس تک ہی محدود رہا یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوا ہے کیونکہ آج جو ڈیلرز ہیں جینڈ کے جو مٹن کے ڈیلرز ہیں ان کی جو اسٹیشن ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کے دوران سرکار کے اس فیصلے کو نکارا ہونے کہا ان کو یہ سرکار کا فیصلہ منظور نہیں ہے اور اگر اب دوز دباؤ پر اس فیصلے کو منانے کی بات کی جائے تو وہ ہرطال پہ جائیں گے وہ سٹرائک پہ جائیں گے کیونکہ ان کو یہ فیصلہ کبھی منظور نہیں ہوگا چار سو اسی روپے کی ریٹ کہیں نہیں ہے یہ سرکار جو ہے ان لوگوں کے خلاف زیادتی کر رہی ہے پریس کانفرنس میں ان لیڈران کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں سرکار سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ریٹ ناقبل قبول ہے اگر یہ قبول ہوتی ہمیں تو ہم نے اس ٹیم ماننا ہوتا ہے اور دوسری بات سرکار نے اگر یہ ریٹ نکالے تو کنی گراؤنڈ اس پر نکالے سرکار ہمیں دکھایا ہے کہ یہ جنیون ہے سرکار ہمیں مائل کرے سرکار ہمیں مطمئن کرے اب جیسے چر رہا ہے بھی ویسے ہی چلے گا جیسے چر رہا تو بھی ویسے ہی چلے گا اس کے بعد اگر سرکار ایف آئر بھی مارکٹ بلیک مارکٹ ہو جائیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بلیک مارکٹ ہو اور یہاں کا شادی کا سیزن کسی بھی طریقے سے ڈسٹرب ہو کیونکہ جتنے بھی لوگوں کی شادی ہے وہ ہماری بہنے ہیں وہ ہماری بیٹھے ہیں وہ ہماری بھائی ہیں ان کو کوئی پریشن ہونا ابھی ہم اس پہ لو پہ سونچ رہے ہیں ناظرین جہاں کہیں بھی ہم بات کرے تو سرکار جو فیصلہ کرے تو وہ گراؤنڈ ریالٹی پہ وہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا گراؤنڈ ریالٹی اس کی ہے کیا واقعی میں اس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے یہ ریٹ مقرر ہو سکتی ہے پہلے اس پہ تو بڑا سروے ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عید العزاز سے بھی پہلے اس طرح کے فیصلے آئے تھے جہاں پہ اسی محکمے سے وابستہ ڈریکٹر جو آج کے ڈریکٹر ہے انہوں نے ایک ریٹ مقرر کی تھی تب تو ساڑھے پانچ سو گئے ہیں زمینی سطح پہ کئی عملائیں نہیں گئے ہیں آج کی اگر ہم بات کرے آج بھی دکان پہ جائے تو کہیں ساڑھے چار سو اسی روپے جو ہے مٹن نہیں مل رہا ہے برابر اسی چھ سو روپیا کلو مل رہا ہے اور سرکار کا فیصلہ اور اس کو عملانے کا وعدہ اور اس پہ کاربند رہنے کا جو فیصلہ سرکار نے لیا تھا محکمے سی اے پی ڈی نے لیا تھا وہ وعدے صرف وعدے ہی رہے ناظرین کچھ لوگ جو اگر ہم بات کرے جو پولٹیکل لیڈران ہیں وہ ان الیکشنز کے حوالے سے اپنی ناراضگی دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار نے ایڈمنیسٹریشن نے کوئی فیصلہ لیا تھا ڈی ڈی سی الیکشن کرنے کا یا پنچائد کا یا اربن لوکل باریز کا تو اس کے لئے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے پولٹیکل لیڈرشپ ان کو سامنے لائے جاتا ہے ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے تب ہی کوئی الیکشن کا فیصلہ لیا جاتا ہے جو آج تک دیکھا گیا جو آج تک دستور آئی ہے کانگرس کے جنرل سیکٹری نے اس طرح کے احترازات کھڑے کی ہے وہی پر پی ڈی بی کے سابقہ لیڈر جو راج سبا کے ممبر ہے نظیر احمد لاوے نے کہا کہ ہر ایک فرد کو اس پولٹیکل پراسس کا حصہ بننا ضروری ہے کیونکہ اس سے جمہوری عمل کو بڑاوہ ملتا ہے اور جمہوریت مضبوط ہوتی ہے ساتھی انہوں نے جو یہاں کے لوگ جیلو میں بند پڑے ہیں ان کے حوالے سے بات کی کہ ان لیڈران کی رہائی اب ہونی چاہیے نظیر احمد لاوے کا کیا کہنا ہے آپ سنیے الیکشن ہمیں لازمی ہے جس سٹیٹ میں ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر الیکشن ضروری ہے لوگوں کو آگے آنا چاہے اور الیکشن میں حصہ لینا چاہے اگر ہم الیکشن سے پیچھے رہیں گے تو آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایکسپیرنس ہے خاص کر میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں کشمیری لوگوں کو ایکسپیرنس ہے کہ اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو ہمیں کس مسئیبت میں ڈالا جاتا ہے جیسے میری عام لوگوں سے گزارش ہے اچھے لوگوں سے گزارش ہے کہ بی ڈی سی کا الیکشن ہو رہا ہے ہمیں ویلکم کرنا چاہے اور اچھے لوگوں کو آگے آنے کی دعوت دینی چاہے تو اس کے بعد جو ہمارے لیڈر اچھے لیڈر جو مند ہے یہاں کل مستاقص ویلی صاحب کو چھوڑ دیا سرکار نے اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا میں ویلکم کرتا ہوں اسٹیپ کو اور میری گزارش ہے ساری سرکار سے جمہو کشمیر سرکار سے اور سنٹرل گورنمنٹ سے کہ ہمارے یہاں جماعت اسلام کے بہت بڑے ناظرین آنریبل ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور جمہو کشمیر کی جو سرکار ہیں ان کو لطارتے ہوئے کہا کہ جہاں کہیں بھی فورسٹ لینڈ ہے اس کو ریکاور کیا جائے جن لوگوں نے اس زمین پہ قبضہ جمعایا ہے ان لوگوں سے یہ زمین واپس لی جائے اور اس کے لیے تیاریہ بھی کرنی ہے اور چھے مہینوں کے اندر یہ ساری جو زمین ہے یہ واپس لینی چاہیے فورسٹ لینڈ کی ہم بات کریں پہلے گلمرگ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں اٹھی تھی پھر سونمرگ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں اٹھی تھی کہ وہاں پہ بھی جہاں کہیں بھی لوگوں نے قبضہ جمعایا ہے ان سے وہ زمین واپس لی جائے جو دیوجنل فورسٹ انتظامیہ جو ایونتی پورا کی ہے فورسٹ دپارٹمنٹ انہوں نے گجر بستی ترال کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو نوٹیز جاری کی ہے اور ان سے کہا گیا نوٹس کے ذریعے وہ بیس دنوں کے اندر وہ زمین کھالی کر دی ہے جہاں پہ لوگوں نے احترازات کھڑے کی ہے اور انہوں نے احتجاج کیا ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو آبائی اجداد ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون یعنی انیس سو سینٹالیس سے انہی زمین پہ رہتے تھے ان کو نکالنے کا کیا جواز بنتا ہے سرکار کو یہ فورسٹ لینڈ نہیں ہے فورسٹ لینڈ ان سے آگے ہیں پہلے یہاں کے جو ان کے آبائی اجداد ہے وہ رہ رہے تھے آج وہ رہ رہے ہیں تو سرکار نے کس طرح ان کے نام نوٹس جاری کی ہے آپ سنیے لوگوں نے کیا کہا اس حوالے سے جو گجر بستی ترال کے رہنے والے ہیں ہمارا مسئلہ ہے کال فرشتر صاحب ادھر آئے انہیں نوٹکیشن ڈالا ہے انہیں بولا بیس دن میں تم لوگ گھر کھالی کرو پورے ترال تحصیل کے انہیں بولا بیس دن میں گھر کھالی کرو لیکن موسم سرما آرہا ہے وہاں سے ہم بچوں کو لے جائیں گے کہاں اور انیس سو سنتالی سے پیچھے ہم ادھر رہ رہے ہیں گجر بستی چاہ برکوال ہو گجر ہو انہیں زمین نہیں ہے یہ بونڈری جو ہے وہ اوپر لگی ہے جنگلات کی نیچے نہیں یہ پہلے سے آباد ہے آج بول رہے ہیں ہم کو گھر کھالی کرو ہم کو پریشانی ہے مزوری ملتی نہیں ہے ہم کو کھانے کا رات کھانے کا ٹائم رہا کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے رات کو ہم کہیں سے مکان بنائیں گے کون سا پیسہ ہے ہمارے پاس ہم مکان بات نہیں ہے اور کورن ٹائم تھا اس سال ہمارے پاس کیا ہے بچا ہے ادھر گجر لوگ کے پاس لیکن ایڈمیشن سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اور گورنرل ایفٹرن سنتال صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہماری طرف توجہ دیکھیں ہمارے گجر لوگ برکوال جو ہیں جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں سب بے گار اگر ہو جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے چلے ترال کے بستی کے لوگوں کی آواز ان کی بات کی جو محکمہ نے ان کے جو خلاف نوٹیس جاری کیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ وہ زمین جو ہے فارسٹ کی ہے اور وہ زمین چھوڑ دے اس حوالے سے ہمارے ساتھی کوسر احمد نے وہاں کے ڈیویجنل فارسٹر سے بات کی کہ لوگوں کے جو احترازات ہیں لوگوں نے جس طرح کی دلیل دی ہے کہ وہ زمین ان کی ہے ان کے آب آجداد وہاں پہ رہتے تھے تو اس حوالے سے ڈیویجنل فارسٹر آفیسر اونتی پورا کا کیا کہنا ہے آپ دیکھیں یہ لوگ بول رہے ہیں کہ آنے والا ونٹر ہے اور ونٹر سیزن میں یہ ڈس لوکیٹ ہو جائیں گے ہم اس کے لیے ایک پارٹی بنائیں گے وہاں پر دیکھیں گے اور کے مشکلات کا بھی اضالہ کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں there is no deal in encroachment there is no compromise in encroachment تو لیکن میرا یہ بھی عرض ہے کہ ہم نے encroachment کو کیا ہے اس میں very old fresh اور کچھ جو latest ہے مطلب 30 30 سال 20 سال یہ مطلب میڈیم تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر کسی کی شکایت جائز ہے تو اس کو بھی دیکھا انٹو کانسیلیشن لیا جائے گا لیکن otherwise فارج بانڈمن نے نوٹ سے اجرا کی ہیں ہماری تین چار میٹنگ اس ہو ہوئی ہیں اسی میہنے میں ڈیو قوم کے ساتھ اپنے پی سی سی اپ کے ساتھ بھی سی سی اپ کے ساتھ بھی تو اس میں بڑا آج گلہ تھست ہے کہ ایوکشن آف اینکوروڈمنٹس ہے ناظرین پولیس اور لوگوں کے درمیان جو فصلہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دوریاں مٹانے کے لیے پولیس پبلک میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور آج ترال کے آریپل علاقے میں اسی طرح کا ایک میٹنگ بلائی گئی تھی ایک پروگرام بنایا گیا تھا جو پولیس پبلک میٹنگ تھی وہاں پہ جو پولیس افسران تھے انہوں نے بات کی لوگوں کے ساتھ اور خاص کر لوگوں کی گریونسز سننے کی بات کہی گئی کہ جہاں کہی بھی لوگوں کو مشکلات ہیں ان مشکلات کو آگے سرکار تک لے جائے جا رہا ہے اس اس پی پلواما نے اس حوالے سے اس پروگرام کے حوالے سے بات کی اور اس میٹنگ کے حوالے سے بات کی کیا کہنا ہے اس اس پی پلواما کا ہم آپ کی نظر کرتے ہیں یہ سب ایک یہ موقع ہوتا ہے ایک ایک تو ان کے مسائل جو ہے پولیس کے سامنے آئے یا دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی گیپ اگر ہے اگر لوگ سمجھتے ہیں پولیس سے جانے پولیس کے پاس جانے سے کوئی دکت ہے تو وہ کم ہو جائے میں اس کے ایک فرنڈلی محور بنیں ایک کمیٹی پولیس جس کو کہتے ہیں اس طریقے کا سسٹم ایک ڈیوائز ہو اور لوگوں کے مسائل جو بھی ہے وہ اپروپریٹ ڈیپارٹمنٹ اور اپروپریٹ فورم کے سامنے لائے جائے ہیں اسی اسی بیک گراؤن میں آج یہاں آری پل چھوکی میں ہم نے ایک میٹنگ کر لی تو یہ میٹنگ جو ہے الیکشن سے پہلے ایک یہ بھی میسیج کے لیے ہے کہ محور جو ہے ہمارا خدا سال پیشتر رہے آگے آنے والے دنوں میں اور مورور لوگوں کے ساتھ جو کوئی گیپ ہے وہ وہ اگر کوئی بھی ڈرگ ملک پیڈلنگ میں انوالو ہے ملک پلٹیبیشن آف پاپی میں انوالو ہے ہمیں صرف بتا دے اگر ہم ایکشن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر نہیں ہیں وہی اپاؤنٹبل ناظرین ندین نالو کی خدائی ایک بڑا ماملہ ہے جہاں کہیں بھی ریت نکالنے کی بات ہے یا باجری نکالنے کی بات ہے یہ ایک بڑا ماملہ ہے کہیں نہ کہیں اس میں اوریبل کورٹ کی بھی انوالومنٹ ہے مگر اس کو پوری طرح زمینی سطح پہ عمل آیا نہیں جا رہا ہے کریم آباد پلواما کے لوگوں نے اس حوالے سے احتجاج کیا اور انہوں نے اپنی ناراضگی جو ہے جوالجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ اور ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کی نوٹس میں ماملہ لائے ہے کہ جو کریم آباد کی جو ندی ہے وہاں پہ جو آہ کھدائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے زمینوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے یا ان کے ٹوویل میں وہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے جو انہوں نے زمینوں کے لئے کھو دے ہیں تو اگر ڈپارٹمنٹ کی نوٹس میں اس بات کو لائے بھی گیا تھا مگر آج تک ڈپارٹمنٹ نے محکمہ نے ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی آپ سنیے لوگوں نے کیا کہا اس حوالے سے